اسلام علیکم ویورز اگر آپ اس طرح کی ایکسٹینشنز جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں بار بار جل جاتی ہے یہ جو بازاری ایکسٹینشنز ہیں وہ خرید خرید کر تھک چکے ہیں تو آئیے ہم آپ کو اپنی خود کی دیسی اور اچھے والی جو ہے نا وہ ایکسٹینشن بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں بہت ہی سمپل آپ نے بازار سے جانا ہے ایک آپ نے وہاں بازار میں جا کر یہ ایک ڈبا لے لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ساکٹس جائیں وہ اپنی مرضی کی سوچ پیرا وہ لے لینی کوالٹی میں اگر آپ مٹی والی لیں تو وہ زیادہ بہتر رہتی ہیں کیونکہ یہ جلنے ویوری کا خطرہ نہیں ہوتا اور اگر آپ دوسری لینا چاہئے تو وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ مٹی والی لیں کیونکہ ان میں جلنے کا خطرہ نہیں ہوتا ساتھ بٹن بھی میں نے لائے تو آپ اپنے ضرورت کے حساب سے یہ ڈبے جو مختلف وہ بنیوں ملتے ہیں چار چھے آٹھ کنیکشنز کی جگہ ہوتی ہے تو ابھی میں نے اس میں چار یہ جو ہے سوچیں ویوری لائیں اور ساتھ ایک بٹن اور ساتھ ایک انڈیکیٹر چھے سراخوں والا یہ بورڈ جو ہے وہ میں نے لیا ہے تو اب آپ نے اس کو جھوڑنا کیسے چلیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح کی جو ایکسٹینشنز ہیں ان سے آپ نے جان چڑھانی ہے اور خود کی گھر میں بنا کے یوز کرنی ہے ساتھ وائر بھی میں لائے ہوں وائر بھی آپ اپنی مرضی کی جتنے آپ کو ضرورت ہو جتنی لمبی وائر اپ لگانا چاہتے ہوں تو وہ بھی آپ اپنی مرضی سے لیں اور کوشش کر کے ساتھ 29 کیلئے وہ مضبوط ہوتی ہے تھوڑی تو چلیے ان کو میں جھوڑ کے پھر آپ کو آگے دکھاتا ہوں ان کا سمپل سا ویورز طریقہ ہے یہ یہاں پر ان کے جو نٹ ویرے لگے ہوتے ہیں وہ کھول نہیں کھول کے آپ نے یہاں پر رکھنا رکھ کے اوپر سے یہ نٹ اور ان کے ساتھ وہ ہوتے ہیں اپنا چیزیں وہ آپ نے یہاں پر لگا لینی ہے تو جلدی سے میں جوڑ کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس کا پروسس کیسے مکمل کرنا ہے اچھا تو ویورز اب یہ سارے جتنے بھی بوٹن سویس فیر ہیں وہ ہم نے یہاں پر ایڈیسٹ کر لی ہیں تو اب ہم اس کی جو کنیکشن ہے وہ کریں گے سمپل ویورز آپ نے جو وائر ہے ایک وائر یہاں سے لے کر یہاں تک لے آنی ہے بلکل اس جگہ تک اس طرح دوسری بھی یہاں سے یہاں تک لے آنی ہے ایک وائر آپ کا یہ بوٹن ہے بوٹن میں آئے گی آپ کو جو مین کنیکشن ہے دونوں وائر باہر سے آ کر یہ جو انڈیکیٹریس میں لگیں گی یہاں سے ایک وائر نکل کر آپ کی اس جگہ پر لگی گی ٹھیک ہے یہیں سے اس جگہ پر لگ جائے گی ٹھیک ہے ایک وائر یہیں سے دوسری نکل کر یہیں اس جگہ سے نکل کر اس جگہ پر لگی اور ایک وائر جو آپ کی ڈائریکٹ یہاں سے جائے گی سیدھا اس جگہ پر تو آپ کا بوٹ جو وہ کمپلیٹ ہو جائے گا چلیں میں بوٹ کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اچھا تو ویورز جو ہے ایک وائر آپ نے بلکل اس طرح سے چھیل کے اس طرح اس کی کنیکشن بلکل اس طرح کر لی جب آپ اس کے کنیکشن اس طرح کر لیں گے پھر اب آپ کو میں آگے دکھاتا ہوں کہ اس طرف سے اپنے کنیکشن کیسے کرنے اچھا تو ویورز دوسرا کنیکشن بھی ہم کر چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وائر ہم نے یہاں سے لگائی یہ اس کا انڈیکیٹر ہے ایک وائر یہاں سے اس کے انڈیکیٹر میں آگی یہاں سے گزار کے ہم نے سیدھ آئی جتنی بھی ساکٹس ہیں یہاں کے اس جگہ پہ ایک کنیکشن ہمارا جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک یہ پیچھے سے وائر چلی گئے اب دوسرا کنیکشن ہم نہیں یہاں پر کرنا ہے وائر یہاں پر لگانی علاقے یہاں سے نکل کر وائر جائے گی یہاں پر اور یہاں سے پھر وائر یہاں پر ختم ہوگی اور دوسری وائر یہاں سے جگہ پہ ہم نے کنیکٹ کر لینی ہے بٹن کے اوپر یہ بٹن لگا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا تو ویورز ہم نے دوسرا کنیکشن بھی لگا کر یہاں انڈیکیٹر میں لگا کے اس کے بعد بٹن میں یہاں پر پہنچا دی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کنیکشن کو یہاں سے اٹھا کے وائر یہاں پر لگانی ہے تو یہ بھی تھرو ہو جائے اچھا تو ویورز ہمارا دوسرا کنیکشن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں سے یہ وائر یہاں پر آگے بٹن میں بٹن سے یہ یہاں پر نکل کر اس جگہ پہ کنیکشن ہمارے اس نے کمپلیٹ کر لیا تو ہمیں اس کو بورڈ کو فائنل جوڑ کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں اچھا تو ویورز ہماری جو ایکسٹینشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکی اور اس کا انڈیکیٹر بھی کام کر رہا ہے تو سمپل آپ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی ایکسٹینشن جو ایزیلی بنا سکتے ہیں